السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اے ایمان والوں تم اللہ اور رسول کے کہنے کو بجالاؤ جبکہ رسول تم کو تمہاری زندگی بخش چیزوں کی طرف بلاتے ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالی آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان آڑ بن جایا کرتا ہے اور بلا شبہ تم سب کو اللہ ہی کے پاس جمع ہونا ہے لما یحییكم ایسی چیزوں کی طرف جس سے تمہیں زندگی ملے اللہ اور اس کے رسول کی بات مانو اس پر عمل کرو اسی میں تمہاری زندگی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے قبل کہ تمہیں موت آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی بات مان لو اور اس پر عمل کرو بعض نے کہا کہ اللہ تعالی انسان کے دل کے جس طرح قریب ہے جتنا قریب ہے اس کو بطور تمثیل یہاں پر بیان کیا گیا ہے یعنی اللہ تعالی دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے اسی طرح اس سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو اپنے بندوں کے دلوں پر پورا اختیار رکھتا ہے وہ جب چاہتا ہے ان کے دلوں کو پھیر سکتا ہے ان کے دلوں کو موڑ سکتا ہے اور ان کے درمیان میں حائل ہو سکتا ہے حتیٰ کہ انسان اس کی مشیت کے بغیر کسی چیز کو نہیں پا سکتا بعض نے اس آیت کو جنگِ بدر کے متعلق بھی لیا ہے کیونکہ جنگِ بدر میں دشمنوں کی کسرت کی وجہ سے صحابہ اکرام کے دل میں خوف آ گیا تھا تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے درمیان میں حائل ہو کر کے ان کے دلوں سے خوف کو ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے اور ان کو امن سے بدل دیا اس خوف کو امن سے بدل دیا اور امام شوقانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ سارے ہی مفہوم صحیح ہیں اور ایک بات کیونکہ حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو امام جریر طبری رحمہ اللہ نے جو بات کہی ہے اس کی حدیث سے بھی تائید ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کا دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان میں ہوتا ہے ہاں اللہ تعالی جس طرف چاہے اس کو پھیر سکتا ہے اور پھر آپ نے یہ دعا پڑھی یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اے اس دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک اے ہمارے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ سے دعا کریں کبھی بھی انسان گمراہ ہو سکتا ہے کبھی بھی دل پلٹ سکتا ہے انسان کا کبھی بھی کسی اور چیز کی طرف دل جا سکتا ہے لہذا مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنے چاہیے کیونکہ ہمارا دل اللہ رب العالمین کی انگلیوں کے درمیان میں ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں ایک اہم بات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ جمعہ کی سنتوں میں سے ایک سنت یہ ہے کہ جب مسجد میں جائے نا تو امام سے قریب ہو کر کے بیٹھیں ہمارے ہاں دیکھا یہ جاتا ہے کہ مسجد ابھی اندر کی پوری خالی ہے لوگ آخر میں جا کر کے باہر بیٹھتے ہیں ٹیکہ لگا کر کے بیٹھتے ہیں اور بیٹھے بیٹھے سو جاتے ہیں سوچئے بہت بڑا نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں نے پڑھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر امام سے قریب ہو کر کے بیٹھتا ہے تو ایسے آدمی کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تعالی اس کے جو ہے ایک سال روزے اور ایک سال شب بیداری کا اللہ تعالی اس کو عجر دیتا ہے ہر قدم کے بدلے میں لہذا اگر آپ امام سے قریب ہو کر کے نہیں بیٹھیں گے تو اس فضیلت سے محروم رہ جائیں گے لہذا آپ ہمیشہ آخر میں مت رہا کرو یاد رکھو کتاب و سنت میں آگے رہنے والوں کی اچھائی بیان کی گئی ہے آپ اگر دین کے معاملے میں آگے رہو گے اللہ تعالیٰ مزید آگے بڑھائے گا اگر آپ پیچھے رہو گے آپ ہر چیز میں اللہ تعالیٰ آپ کو پیچھے رکھے گا قرآن مجید میں بے شمار دلیلیں اس کے بارے میں ہیں ہمیشہ آگے رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ ہر چیز میں آگے رکھتا ہے تو مجھے اور آپ کو چاہیے کہ دین کے ہر معاملے میں آگے رہے حتیٰ کہ مسجد میں نماز کے لئے کھڑے ہیں پہلی صف میں جگہ کھالی ہے تو دوسری صف نہ بنایں آ کر کے پہلے اس کو مکمل کرے اور بازو والے کو نہ بیجے پہلے خود جائیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے اللہ کی نشانیاں اللہ تعالیٰ زبردست قدرت والا ہے اس نے ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی سے مختلف قسم کے درخت پھل پھول بنائے ہر ایک کا مزا رنگ الگ الگ ہے کوئی میٹھا ہے کوئی کھارا ہے کوئی سرخ ہے تو کوئی سفید ہیں حالانکہ سب ایک ہی زمین سے پیدا ہوئے ہیں ایک ہی پانی سے پیدا ہوئے ہیں اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر اتنے انواع اور اتنی قسم کی چیزیں رکھی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے جب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس پر غور کرتے ہیں تو اپنے رب کی عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ کتنا عظیم وہ رب ہے جس کے ہم بندے ہیں اور یاد رکھئے مسلمان جس رب کو مانتے ہیں وہ ایک ہے وہ ایک ہے اور سارے چیزوں پر اسی کا اختیار چلتا ہے اور کسی کا نہیں چلتا لہذا آپ بھی اپنے اطراف میں جتنی چیزیں ہیں آپ غور کریں اس پر غور کرنے سے فائدہ یہ ہوگا نا کہ آپ کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی کہ میرا رب بڑا عظیم ہے اس نے جو مجھے دیا ہے وہ بہت اچھا ہے سامنے رکھیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی آپ ضرور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینڈ کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں مجھے دیجئے جاز انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں